بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو غلطیاں نکالنا بھی ایک غلطی ہوتا ہے قائنلی غلطیاں نکالنے سے گریز کیا کریں ہم ہمیشہ دوسرے کی خامیاں ہی دیکھتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی بہت سارے خوبیاں ہم سے چھپی رہتی ہیں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ خام خود ہی حامیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو غلطی ہمارے اندر ہوتی ہے وہ ہمیں دوسروں کے اندر نظر آ جاتی ہے حقیقت میں اگر اس غلطی کو ہم اپنے اندر دیکھیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے یاد رکھیں غلطیاں کرنا بھی ایک غلطی ہوتی ہے غلط لوگی غلطیوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا اور اقلے کل سمیتے ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اب ہم ہی ہیں جو اس دنیا کی اصلاح کریں گے لیکن حقیقت میں وہ صرف غلطیاں ہی نوٹ کرتے رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دو شخص جا رہے ہوتے ہیں اور صرف اس نیت سے کہ آج وہ غلطیاں نوٹ کریں گے آگے جا کر انہیں ایک قدو نظر آتا ہے جس بیل کے ساتھ وہ قدو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سب سے پہلی غلطی ہے اب یہ قدو اس بیل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ بیل تو چھوٹی سی ہے لیکن یہ قدو بہت ہی بڑا ہے اس کا وزن بہت زیادہ ہے آگے جاتے ہیں پہلی غلطی نوٹ کرنے کے بعد انہیں ایک درخت دیکھتا ہے اس درخت کے ساتھ عام لگے ہوتے ہیں اب وہ دوسری غلطی نوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اتنا بڑا درخت ہے اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے عام ہیں یہ حقیقت میں اس درخت کے ساتھ قدو ہونا چاہیے تھا اور قدو والی جگہ یہ عام ہونے چاہیے تھے اب وہ آگے جاتے اور تھوڑی دیر کے لیے ویڈ کرتے ہیں وہاں پہ ریسٹ کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو ہوا چلتی ہے جب ہوا چلتی ہے تو وہ عام اس درخت سے گرتا ہے اس کے ناک پہ لگتا ہے یوں اب اس کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے دوسرا جو بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اب شور میں چاہتا ہے کوئی ہیلپ کرو ڈاکٹر بلاؤ پانی لاؤ لیکن وہ بندہ جو غلطیاں نکالنے والا ہوتا ہے وہ اسے خموش کرا دیتا ہے کہ کہتا ہے جو پوجا چھوڑ کچھ نہیں ہوا تو سب سے پہلے جو غلطیاں نکالی ہیں ان کو مٹا دے یہ اسی وجہ سے ہوا ایک تو ہم غلطیاں نوڑ کر رہے تھے لیکن حقیقت میں یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اگر یہاں پہ قدو ہوتا تو میں مر جاتا یوں انہوں نے غلطیاں نکالنے سے توبہ کی دوستو یہ ایک ایسی ہی چیز ہے یاد رکھیں کیچر خود تو گندہ ہوتا ہے لیکن جب ہم اس میں ہاتھ مارتے ہیں تو ہمارا ہاتھ بھی گندہ ہو جاتا ہے یوں کیچر تو گندہ ہے ہی ہمارا ہاتھ بھی گندہ ہو گیا ایسی مثال خامیہ نکالے والوں کی ہوتی ہے وہ خود گندے ہوتے ہیں تب ہی وہ خامیوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں وہ خامیہ انہی کے اندر ہوتی ہیں کائنڈلی خامیہ نکالنے سے گریز کریں اور اچھائیوں کی طرف متوجہ ہوں موسیقی